اسلام علیکم یہ ہے پاکستان کی وہ عظیم خوبصورت ان کامیاب خواتین جنہوں نے جو چاہا اسے حاصل کیا اور اپنے اس مقصد کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جو جس چیز کو سب سے زیادہ امیتی وہ تھی ان کی سہت اگر آپ بھی مادر ملت سے لے کے مریم نواز تک کی جیسی خواتین کی طرح ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود کو فٹ رکھنا ہوگا تو آپ کو فٹ رکھنے کے لیے میں ایک ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے کھا کر آپ کی تمام جوڑوں پر ڈھوٹانگوں کمر کی تمام درد دور بھاگ جائیں گے اور یہ ایک ایسی ریسیپی جسے بنانے میں پرکل محنت نہیں لگتی لیکن اس کو کھانے کے بعد آپ انتھک محنت کرنے کے قابل ہو جائیں گے آپ ہر کام کر سکیں گے کامیابی سے نہ ہی تھکیں گے اور نہ ہی پریشان ہوں گے تو چلیے یہ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو کھل ووچ کیجئے گا ساتھ رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آ جائے ریسیپی پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنس اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحیم چلیے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں السیپی سیکھ تھوڑے کرم ہوتے ہیں مگر پتھوں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں یہ ہم نے تقریباً ون ٹیبلی سپون بھر کر لیے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم لیں گے پستے اور بادام اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ طاقت کا خزانہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پستے اور بادام کی اہمیت سے اور افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ون ٹیبلی سپون بھر کر ہی ہم نے لیے ہیں افکوٹ جو کہ ہٹیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ون ٹیبلی سپون ہم نے لیے ہیں کاجو اور یہاں میں نے کشمش لیے ہیں کشمش کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیا تک اچھا کاجو ہم نے کچھے والے ہی لینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیے ہیں چار موز یہ تقریباً میں نے ٹو ٹیبلی سپون بھر کر لیے ہیں تمام چیزیں میں نے بہت ہی دو سے ڈھائی چمچے پسا ہوا کھوپرا لیا ہے چار موز ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے پھول مکانے جس میں فائبر مقات ہی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم لیں گے سونف ان تمام چیزوں کو حازمے کے لیے سونف بہت ہی زیادہ مفید ہے یہ تمام چیزیں ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہیں تو پین ہم نے رکھ دیا تک گرم ہونے یہاں پہ ہم ٹو ٹیبل سپون کی لے کے اس کو بس ہم ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے جسٹ روست کرنا ہے پکانا نہیں ہے نہ ہی ان کا کلر چینج کرنا ہے کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ایک اسمیل سے آئے گی اور جو ہماری ریسپی کو خراب کر دے گی بس ہمیں ان تمام ڈرائی فروٹ کو ہلکا سا روست کرنا ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں اندر اپنے ایک نمی رکھتی ہیں تو ہم اس نمی کو ختم کرنا ہے یہ بہت مفید چیزیں ہیں ساری کی ساری سب بہت ہماری باڈی کی امیون سسٹم کو بہتر کریں گی اچھا کریں گی تو کچھ چیزیں میں تھوڑی سی نکال لیتی ہوں کیوں نکال لیتی ہوں کیوں نکال لیتی ہوں میں آپ کو لاس میں بتاؤں گی اور اس کو ایک سائٹ پر لگ دیں گے یہ جب تک تھنڈا ہوگا ہم اپنی دوسری سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھیں سب چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون ہیں زیادہ نہیں ہیں تو چلیں جب تک یہ ہو رہا ہے تھنڈا ہم آتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف یہاں پہ دو ٹیبل سپون بھر کے گھی لیں گے اور یہاں پر جناب ہم کریں گے فرائی سوژی یہ دیکھیں سوژی میں نے لیا ہے ایک کپ اور ہم اس کو اچھی طرح سے روست کریں گے تو جناب سردیوں میں یہ ہماری باڈی کیلئے بہت ہی مفید ریسپی ہے اور نہ صرف سردی بلکہ گرمیوں میں بھی یہ بہت ہمیں فائدہ پہچاتی ہے یہاں ہم نے سوژی کو اچھی طرح سے روست کرنا ہے جب اچھی سوندھی سوندھی خوشبو آنے لگے اور ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے رکھ دینا ہے تو جب تک ہماری یہ سوژی تھنڈی ہوگی ہم اپنے جو ہم نے میوہ روست کیا تھا اس کو ہم کریں گے گرائن تو جناب سردی ہو یا گرمی یہ ریسپی ہمارے لیے بہت مفید ہے کیونکہ ہاؤس وائفز جو ہوتی ہیں میں تو ہر سیزن میں ہی ضرورت ہے یہاں پہ اس کو مٹھاس دینے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے گڑ کیونکہ یہ ریمڈی جو ہے بہت اورگینک بن رہی ہے تو ہم کیوں نے تقریباً ایک گڑ کی ڈلیلی تھی اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا تو جناب یہ اچھی طرح سے گرائن ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنی دیر لگی ہمیں اس ریسپی کو بنانے میں جھٹ پر بن گئی ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے دس منٹ لگے ہوں گے یا پندرہ منٹ لگے ہوں گے یا اس سے بھی کم لگے ہوں گے ٹائم میں نے نوٹ نہیں کیا لیکن یہ ریسپی بہت جلدی بن جاتی ہے تو اس میں ہم اپنی سوچی جو ہم نے بھونی تھی وہ ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جناب جو ہم نے تھوڑ اسے ڈرائیو فروٹ ہم نے نکالے تھے گانشنگ کے لیے اس سے ہم نے اس کو گانش کر دیا ہے تو یہ دیکھئے تیار ہو گئی ہے ہماری یہ ریسپی اسے کھائیے ٹو ٹیبی سپون ڈیلی کھائیے خود بکھائیے اپنے بچوں کو بھی کلائیے تاکہ ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور ان کے جسم کو طاقت ملے اور ہاؤس وائف کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے تو جناب پسند آئینا میری ریسپی تو جائیے جلدی سے آپ سب بھی اس کو ٹرائی کیجئے بنائیے اور ہیلدی رہیے ہیلدی لائیو گزاریے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ